رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادہ علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی ناظرین ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید احمد کا ایک ویڈیو کلپ مجھے دکھایا گیا جس میں سما نیوز پر انٹرویو دیتے ہوئے شیخ رشید نے یہ الفاظ بولے قرآن مجید کے لحاظ سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سارے پیغمبر مل کر بھی ایک مکھی کا پر نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں استغفراللہ آئے روز حکومت کے وزارہ کے بیانات میں ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کفریہ کلمات توہین امیز کلمات مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے کلمات یہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ایک استرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور لوگ پھر علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے شریح حکم کیا ہے تو اس گفتگو کے لحاظ سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان وزارہ کو یا چینلوں پہ بیٹھ کر تفسر کرنے والوں کو کروانے والوں کو اپنے معاملات کی بات کرتے ہوئے کیا مجبوری ہے ان کو کہ وہ فوراں کبھی رب زلجلال کی ذات کو درمیان میں لے آتے ہیں کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کو درمیان میں لے آتے ہیں اب جس موقع پر یہ جملہ بولا گیا میں نے اس کا ماہ قبل بھی سنا ماہ بات بھی سنا تو کوئی اس گفتگو کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بیچ میں یوں ذکر کر کے ان کے لحاظ سے اپنی طرف سے کوئی گفتگو کی جاتی گفتگو ہو رہی ہے پاکستان اور انیہ کی یا عمران خان اور مودی کی اس موضوع پر اور درمیان میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے ایک بات کی گئی اور پھر ظلم یہ ہے کہ اسے قرآنی آیت قرار دیا گیا کہ قرآن میں پیغمبروں کے لحاظ سے رب زلجلال نے یہ فرمایا تو میں اس سلسلہ میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیس پارے قرآن جو امت کے پاس موجود ہے اس میں اس طرح کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو رب زلجلال نے یہ کہا ہو یا ان کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہو کہ وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی کا پر بھی نہیں توڑ سکتے کوئی ایسی آیت نہیں ہے اب یہ جو گفتگو شیخ رشید نے اپنی طرف سے کی اور اسے ساری دنیا کے سامنے لائیو آیت قرار دیا کہ یہ قرآن میں ہے تو کتنا بڑا افتراہ ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے اور غیر قرآن کو قرآن کہنا کتنا بڑا کفر ہے کس کی مجال ہے کہ وہ جو چیز قرآن میں نہ ہو اور یہاں تو کوئی معنی مفہوم کے لحاظ سے آگے دور کی بات تو کی نہیں جا رہی واضح آیت وہ اپنی طرف سے ایسی بیان کر رہا ہے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام پیغمبروں کے بارے میں رب زلجلال نے فرمایا کہ سارے پیغمبر مل کر بھی ایک مکھی کا پرنی بنا سکتے تو یہ بہت بڑی داندلی اور مسلمانوں کے مقدس جذبات پر بہت بڑا حملہ ہے قرآن مجید میں یہ آیت تو نہیں ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شیخ رشید جن لوگوں کا شاگرد ہے جس نے مذہبی تعلیم اس نے بچپن سے جن لوگوں سے حاصل کی یا جن کے پاس وہ جمعہ پڑھتا ہے وہ ان سے پوچھ کر بھی لائیو آئے اور میری اس گفتگو کا جواب دے یا اپنے کس استاذ کو اس سلسلہ میں ہائر کر لے پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں رب ذل جلال نے یہ فرمایا ہو کہ نبی جو ہیں وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے ہاں قرآن مجید میں جس طرح کی بات شیخ رشید نے کی کہ جو قرآن میں نہیں اسے قرآن قرار دیا تو ایسے لوگوں کی مضمت ضرور قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے خالق کائنات جلہ جلالوہو قرآن مجید برحان رشید میں سورہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر ستتر ہے اور اس کا ترجمہ اگر ہم آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے پیش کریں تو شاید کوئی اعتراض کرے یہ میرے پاس جو ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اس میں اس آیت کے تحت آیت نمبر اٹھتر جو ہے ستتر کے بعد اٹھتر وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا بے شک ان اہلِ کتاب میں سے یہود و نصارہ میں سے بازے ایسے ہیں یَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں کج کرتے ہیں ٹیڑھا کرتے ہیں لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے وہ کتاب میں نہیں ہے تو قرآنِ مجید برحانِ رشید نے جن لوگوں کی مزمت کی اور یہود کا جو ایک برا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح کتاب پڑھتے ہیں کہ جو کتاب میں نہیں اسے کتاب میں قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی کتاب کے اندر موجود ہے غیرِ کتاب کو کتاب بنا دینا اس کی مزمت کی گئی قرآنِ مجید برحانِ رشید میں جس طرح کے شیخ رشید نے یہ دھندا کیا کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے اسے قرآن قرار دیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے فرما وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اہلِ کتاب یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گھڑی ہوئی بات کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَلَّانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جیسے اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے آیت میں ہے کہ پیغمبر سارے مل کے مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے تو یہ بات ہرگز ہرگز قرآن میں نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو اس نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات کو قرآن کہہ دیا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ لوگ جانتے ہوئے اللہ تعالی پر اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں رب زلجلال نے واضح طور پر اس جرم کی مزمت کی اور غیر قرآن کو قرآن کہنا قرار دینا یہ قرآن میں تحریف ہے ایک قسم کی کہ جو قرآن نہیں اسے قرآن بنایا جا رہا جو اللہ کا حکم نہیں اسے اللہ کا حکم بنایا جا رہا اب لاکھوں کروڑوں لوگوں نے یہ سنا ہوگا یا آگے سنیں گے تو ان کے لحاظ سے اتنی غلط بات ان کے عقائد کی طرف اس نے اپنی طرف سے انہیں پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے یہ بات منصوب کی اور پھر یہ امت جو امت توحید ہے اب ان کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کی گئی جو غلط بات ہے اور پھر اسے قرآن میں قرار دیا گیا تو اب ایک عام سا بندہ ہم جیسا اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات جب کی جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو رسولوں کے ماننے والے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آشکان ہیں محبین ہیں ان کے جذبات کو جو اس گفتگو سے ٹھیس پہنچی ہے آخر اس کا بھی تو کوئی مداوہ ہونا چاہیے اگر اس ملک میں چند ہندووں کو کسی کی گفتگو سے ٹھیس پہنچے دل آزاری ہو تو اس وزیر سے فوراً استفاہ لیا جائے تو اس ملک میں جو کروڑوں مسلمان رہتے ہیں جس بات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور دل آزاری ہو تو اس دل آزاری پر بھی مواخضہ ہونا چاہیے اگر وہاں استفاہ لیا گیا ہے تو یہاں بھی استفاہ لیا جائے اس پر ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں اب یہ صورتحال جو ہے اگر شیخ رشید یا اس کا کوئی حامی کہے کہ آیت ہے تو میں خود ہی اس کی وضاحت کرتا ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ لوگ واردات کر کے جو بتوں کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وہ نبیوں اور ولیوں پر لگا دیتے ہیں اور جو کافروں کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وہ مومنوں پر لگا دیتے ہیں تو بتاتے ہی نہیں اپنے شاگردوں کو کہ بات کس کی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اپنی طرف سے اتنا فراد اور اتنا دھوکہ کہ جس کے نتیجے میں پھر ایسی اگلی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اب اصل میں جو آیت ہے قرآن مجید برحان رشید میں اس آیت کا میں تذکرہ خود کرتا ہوں سورہ حج میں ہے خالق کائنات جلہ جلالہو کا فرمان مقدس ہے آیت نمبر تہتر ہے رب زلجلال فرماتا یا ایوہ الناس دوری با ماثل فستمعو لہ اے لوگو یہاں بھی ترجمہ میں اشرف علی تھانوی کا پیش کرتا ہوں تاکہ انہیں پورا حوصلہ رہے اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا اے لوگو ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے فستمعو لہ اس کو کان لگا کر سنو وہ کیا بات ہے وہ یہ ہے ان اللہزین تدعون من دون اللہ جن کی بے شک جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر من دون اللہ خدا کو چھوڑ کر تدعون عبادت کرتے ہو لن یخلقو زبابا وہ ایک ادنا مکھی کو تو پیدا کری ہی نہیں سکتے وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ گو سب کے سب کیوں نہ جمع ہو جائیں اب اس آیت کریمہ میں بالکل واضح ہے اگر بندے کے دل پہ مہرنا لگی ہوئی ہو کہ یہاں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خطاب ہے مشرقین کو خطاب ہے بتوں کے پجاریوں کو خطاب ہے غیر اللہ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کو اور انہیں کہا گیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے بھی کٹھے کر لو تو لَنْ يَخْلُقُو اسمِ زمیر وہ ادھر راجع ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کے چھوڑ کے وہ بت وہ تمہارے معبود ہرگز مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ سارے کٹھے ہو جائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ بت دھتکارے ہوئے ہیں اور نبی جو ہیں اللہ کے پیارے ہیں تو جو بات رب نے اپنے دشمنوں کی مزمت میں کی اس کو پھیر کر رب کے پیاروں پہ لے آنا کتنا بڑا دھوکہ کتنا بڑا فراد اور کتنے بڑی زیادتی ہے تو ان اللہزین تدعون من دون اللہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو اب سوچنا چاہیے کہ تدعونہ سے خطاب کیا نبیوں کے ماننے والوں کو ہو رہا تھا کیا صحابہ کو ہو رہا تھا یہ خطاب تھا مشرقین کو اور بات تھی مشرقین کے بتوں کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو صحابہ تو رب کی عبادت کرنے والے اور یہاں اس بات کا تو کوئی شان ورود شان نزول ہے ہی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معاذ اللہ کسی رسول کی عبادت کرتے ہو یا کسی پیغمبر کی عبادت کرتے ہو اور ان کو سمجھانے کے لیے رب نے یہ کہا ہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے مل کے تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے تو اس بات کا تو قرآن انکار کر رہا ہے کہ یہ رسولوں کے بارے میں آیت نہیں ہے یہ بتوں کے بارے میں ہے اور یہ مومنین کو خطاب نہیں یہ مشرقین کو خطاب ہے کہ اے مشرقوں جن کو تم خدا کو چھوڑ کے پوجھتے ہو عبادت کرتے ہو اشرف اللہ تعالیٰ نے بھی تدعونہ کا ترجمہ عبادت سے کیا کہ جن کی تم عبادت کرتی ہو خدا کو چھوڑ کر یہ بت یہ تمہارے جھوٹے معبود سارے اکٹھے ہو بھی جائیں یہ ایک مکھی جیسی ادنا چیز کا پر بھی نہیں بنا سکتے اب کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو بات قرآن نے بتوں کے بارے میں کی اسے نبیوں کے بارے میں بنا کے پیش کرنا یہ تحریف قرآن نہیں تو اور کیا ہے یہ قرآن بدلنا نہیں تو اور کیا ہے اور یہ لوگوں کے مقدس جذبات پر بجلی گرانا نہیں تو اور کیا ہے اگر اسی شیخ رشید کے کسی استاز کو اگر بت کہا جائے معبود باطل کہا جائے تو اس کے جذبات مچل اٹھیں گے کہ میرے شیخ کو میرے استاز کو جو اتنے بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن ہیں ان کو تم یہ کہہ رہے ہو تو جو مسلمان تمہاری گفتگو سن رہے ہیں پیغمبروں کے بارے میں اور تم پیغمبروں پر وہ فٹ کر رہے ہو جو قرآن نے بتوں پر فٹ کیا ہے بتوں کی بات بیان کی ہے تو کیا عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات پر یہ بہت بڑا حملہ نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کی جائے اور اس پر میں منتظر رہوں گا کہ وہ ڈھونڈ کے مجھے بتائیں کہ کون سی آیت ہے کہ جس میں رب نے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا ہو کہ پیغمبروں کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے شیخ رشید یا اس کا کوئی پیشوا ایسی آیت قرآن سے نہیں دکھا سکتا اور جو اسے پڑھائی گئی ہے جس پر اس نے کہا چونکہ وہ تو ہے فریب خردہ جن لوگوں نے اس کو اس طرح کی باتیں کر کر کے سکھایا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے تو ترجمہ قرآن میں پڑھا یہ تو قرآن میں ہے اصل تو غلطی ان کی ہے لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں پڑھتا رہا کس لوگوں کے پاس کہ آیت ہے بتوں کے بارے میں خطاب ہے کفار و مشرقین کو تو اس نے وہی آیت اتنی مقدس زوات جو انبیاء علیہ السلام کی زوات ہیں ان کے بارے میں پڑھ دی اور یہ کوئی چھوٹا شر نہیں بہت بڑا بہت بڑا یہ فتنہ ہے اور اس پر جس طرح پہلے آیت سے میں نے مضمت پیش کی اس دھندے کی ایسے ہی بخاری شریف جیسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ جو شخص قرآن کی آیات پڑھ کر جو بت کے خلاف ہے وہ کسی نبی یا ولی پہ لگا دے اور جو کافر کے خلاف ہے وہ کسی مومن پر لاکے فٹ کر دے تو وہ کتنا زلیل اور گھٹیا انسان ہے اس کے بارے میں میں اپنے کسی فتوے کا ذکر نہیں کرتا صحیح بخاری شریف یہ جو دارالفکر کی چھپی ہوئی چوتھی جلد ہے اس کے اندر باب ہے چھہہزار نو سو انتیس نمبر حدیث کے بعد جو باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا باب و قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم عید و باب ہے خوارج کے قتل کا اس میں خوارج کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ذکر کیا امام بخاری نے کروڑھا مفتی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے قدموں کو لگی ہوئی خاک تک نہیں پہنچ سکتے انہوں نے خوارج کا رد کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے واردات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کیا آئیے رد یہود کا نہیں براہ راس نصارہ کا نہیں ہندو سکھوں کا نہیں یہ رد جو جس کا ہے وہ ذکر کیا انہوں نے اور ہمارا اس وقت تو موضوع وہی ہے کہ آیت تھی بتوں کے بارے میں اور پڑھی گئی پیغمبروں کے بارے میں آیت تھی مشرقین کے خلاف اور پڑھی گئی مومنین کے لحاظ سے تو یہاں لکھا ہے امام بخاری نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کو خارجی لوگ اب وہ کون ہیں نشانگوں سے پہچانے دائیں گے کہ خوارج کو ابن عمر یراہم قرار دیتے تھے ان کی رائے میں خوارج کون تھے کیا حکم ہے خوارج کا شرار خلق اللہ کہ اللہ کی ساری مخلوق سے شریر لوگ شرار شریر کی جمع ہے اور شریر اردو میں بھی بولتے شرارتی حد درجے کا شرارتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خوارج جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق میں شریر تنین لوگ ہیں کس لیے ان کا جرم کیا ہے انہم قالا انہم انطلقو الہ آیات نازلت فی الکفار ان کا جرم یہ ہے کہ انہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے اور قرآن کے علم انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے اس علم کی غلط تشریح میں قرآن کی غلط تشریح کے لحاظ سے یہ دندہ کرتے ہیں یہ ان کا جرم ہے تب سب سے برے ہیں کہ جو آیات اتری تھیں کفار کے بارے میں نازلت فی الکفار فجعلوہ علی المومنین یہ وہی آیات موڑ کے مسلمانوں کی خلاف لگا دیتے ہیں مسلمانوں پرفیٹ کر دیتے ہیں جس طرح اب تم نے دیکھ لیا کہ شیخ رشید جیسا بندہ اس نے اتنے بڑے لائیو پروگرام کے اندر جو بتوں کے بارے میں تھا وہ نبیوں کے بارے میں پڑھ دیا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھ دیا اور یہ تو اگر والیاء کے خلاف بھی بولا گیا ہوتا تو پھر بھی ابن عمر کہتے کہ ایسے لوگ تو ساری مخلوق میں شریر ہیں اور یہاں تو اس سے بھی کہیں اونچا جرم کا ارتکاب کیا گیا کہ جو بات واضح طور پر قرآن مجید میں بتوں کے خلاف ہے کہ بت مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے اس نے وہ اعلانیاں قرآن قرار دے کر یہ کہہ دیا مازاللہ کہ یہ تو قرآن میں نبیوں پیغمبروں علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے اب یہاں یہ آیت تو نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ سارے نبی بھی کٹی ہو کہ ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے یہ نہیں ہے لیکن میں یہ دکھا سکتا ہوں قرآن سے کہ رب جو نبیوں کو شان دیتا ہے وہ صرف مکھی نہیں مکھی کا پاری نہیں وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں پرندہ لفظ خلق کے ساتھ خلق اور پھر پرندہ ہی نہیں پر بنانا تو چھوٹی سی چیز ہے رب ذو جلال کے نبی تو مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں اللہ کے اذن سے اور یہ نہیں کہ ایک بار ان کو یہ دائمی صلاحیت اللہ کی طرف سے دے دی جاتی ہے کہ وہ رب کی قدرت کا مزہر بن جاتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں اور رب نے ان کے ان کاموں کا قرآن میں اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ اس کے نبیوں کی ان شانوں کا اظہار کیا جائے تاکہ بت پرستوں کو پتا چلے کہ جس رب کے نبیوں کی یہ شان ہے اس رب کی اپنی شان کیا ہوگی جس رب کے انبیاء علیہ السلام کی اتنی قدرت ہے اس کی دیوحی توفیق سے اتنی طاقت ہے خود رب زل جلال کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اس سلسلہ کے اندر قرآن مجید برحان رشید میں صرف اس وقت چونکہ اختصار سے یہ میں نے سرسری طور پر یہ چاہا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو قرآن مجید برحان رشید کے تیسرے پارے میں خالق کائنات جلہ جلال ہو نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعرف بتایا تو اس میں یہ ہے کہ رب زل جلال فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کو یہ کہا اَنی قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِرْرَبِّكُمْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں جو میرے نبی ہونے کی نشانی ہے میرا موجزہ ہے وہ کیا ہے اَنی اَخْلُقُ مَنْ بَنَاتَا ہوں خالق اَخْلُقُ جس کا معنی ہر کوئی سمجھتا ہے پیدا کرنا میں بناتا ہوں جس کا بھی ترجمہ دیکھو ادھر نبیوں کی طرف یہ بات منصوب کی جا رہی ہے کہ وہ پر نہیں بنا سکتے ادھر پورے پرندے کی بات ہو رہی ہے اَنی اَخْلُقُ لَكُمْ تُبھارے لیے میں بناتا ہوں مِنَتْ تین مٹی سے کہے آتی طائر پرندے کی مورت پر فَأَنْفُخُ فِی ہے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو کیا ہوگا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ پرندہ بن جائے گا بناوں گا میں پھونک میں ماروں گا لیکن اِذْنِ الٰہی سے بِإِذْنِ اللَّهِ اور آگے کہا وَأُبْرِ الْأَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اتنا نفع دے سکتا ہے رب کا نبی اللہ کی اذن سے کہ مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرے اس کو کا مرض دور کر دے اب یہاں رب کو تو یہ پسند ہے کہ اس کے انبیاء کی انشانوں کا اظہار ہو کہ وہ اتنے اللہ کی مدد کا مذر ہیں اتنی ان کی پاور ہیں اور یہاں یہ بتا جا رہا ہے ماذا اللہ جو بتوں کی مزمت کی رب سلجلال نے اس کو نبیوں کی طرف موڑ کے اتنا بڑے جرم کا اعتقاب کیا جا رہا ہے اور پھر دیکھو اخ لوکو میں نے پیش کر دیا اور اخ لوکو کے معنی میں وہ بات تو ضرور ثابت ہوئی جو وہ ادھر نفع کر رہے ہیں کہ سارے نبی مل کے بھی مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو یہ بتا رہے تھے چیلنج کر رہے تھے کہ پر نہیں پورا پرندہ طائر وہ میں بناتا ہوں اللہ کی اذن سے اور پھر صرف اتنا نہیں آگے فرما وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ اُحْيِ الْمَوْتَ میں زندہ کرتا ہوں الموتہ میت سنی صرف جمع ہے اُحْيِ الْمَوْتَ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے اب یہاں اگر صرف یہ ہوتا مثال کے طور پر اَحْيَيْتُ الْمَيِّتَ کہ میں نے ایک مردے کو زندہ کیا تو پھر بھی ان کی وہ آیت کہاں جگہی کہ سارے نبی مل کے مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے وہ کہتے ہیں میں نے مردہ زندہ کر دیا اور پھر یہاں ماضی نہیں ہے مزارے ہے اور مزارے میں قانون کے لحاظ سے تجدد ہوتا ہے اور پھر صرف میت نہیں موتا ہے اور موتا نہیں الموتا ہے اس کا مطلب یہ بن گیا کہ ان کا اعلان تھا کہ ایسا نہیں کہ کل تو میرے پاس یہ قوت تھی اور آج کہوں ڈیٹھی گزر گئی ہے تو مرداب لے کے آئے ہو اب میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں نہیں فرما اُحْيِ آج کرانا ہے تو آج کرالو کل کرانا ہے تو کل کرالو دن میں دس مردے زندہ کرانے ہیں تو دس کرالو دس ہزار کرانے ہیں تو دس ہزار زندہ کرالو یہ مطلب ہے اُحْيِ الْموتا اور یہ اعلان رب نے کروایا تھا ان سے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ لوگ سنیں تو آئیں زندہ کروانے کے لیے اور جب میرے نبی مردے زندہ کرے تو میری توحید کا اظہار ہو کہ ادھر جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کے بت کچھ نہیں کر سکتے اور وحدہو لا شریک کے عظیم بندے بھی کتنا کچھ کر لیتے ہیں یہ یعنی اعلان وہ کر رہے ہیں بنیادی کمپرسری تیچنگ اور پریچنگ کے اندر ابتدائی گفتگو میں کہ جس نے مردہ زندہ کرانا ہو لے آو کل کی بات نہیں ایک کی بات نہیں کہ ایک زندہ کر دیا کوٹا ختم ہو گیا اُحْيِ الْموتا بِعِذْنِ اللَّهِ کرتا میں ہی ہوں وحد متقلم ہے اپنی طرح منصوب کیا کسی کا ترجمہ پڑھ لو اُحْيِ الْموتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یعنی کہ زندہ کیا اور اب وقت گزر گیا نہیں میں زندہ کرتا ہوں جب وہ بول رہے تھے تو اس بنیاد پر انہوں نے اعلان کیا تو رب کے نبیوں کی شان تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ مکی کا پر تو کیا وہ تو پورا بندہ زندہ کر لیتے ہیں اللہ کی دیہو توفیق اور ازن سے اور بلکہ اس پر پورا مناظرہ کیا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اور یہ نکتہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں خیر خواہی کے لیے کہ آج بدکسمتی سے ایک ٹولے نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اولیاء کو انبیاء علیہ السلام کو بتوں کے خاتے میں شامل کیا ہوا ہے بتوں کے زمرے میں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم توحید بیان کر رہے ہیں جبکہ قرآن مجید ورحان رشید اگر پڑھیں تو رب زلجلال نے اپنے محبوبوں کو حالانکہ وہ اللہ نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ان کو بتوں میں شمار نہیں کیا اللہ نے ان کو اپنے محبوبوں میں شمار کر کے انہیں جب کوئی دعویٰ کیا اتنے بڑے کام کا کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں تو رب نے ان کی نفی نہیں کی کہ تم کون ہوتی ہو مردہ زندہ کرنے والے ان کی رب نے حمایت کی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جب کسی تاغوت نے کہا رب کے دشمن نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں تو وہ ٹھوس ہو گیا اس کا رد کیا گیا اس کی مضمت کی گئی تو تین تین زواعت ہیں ایک ہے اللہ کی دوسری ہے اللہ والوں کی اور تیسری ہے آداء اللہ اللہ کے دشمن وہ بت ہوں یا بتوں کے پجاری ہوں اب یہاں دھاندلی یہ کی گئی کہ دو کٹیگریز شمار کی گئیں یعنی دو قسم کے طبقات ایک طرف اللہ کی ذات اور اس کے علاوہ سب کو ایک ہی کھاتے میں شمار کیا گیا جبکہ قرآن اس کے خلاف ہے اور شمار کیا گیا اب یہ کوئی الزام نہیں تم نے دیکھا کہ ایک ملک کا وزیر لائیو ایسی بات اس نے کر دی اور یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کی جن کے پاس پڑا اور جن سے سنا اور وہ فخر بھی کرتا ہے کہ میں فلان شیخ القرآن کے پاس پڑا تو یہ وہاں سے اصل میں چل کے آئی ہے اور یہ پورا وہ طبقہ اس سلسلہ میں یعنی قصوروار ہے کہ اب دیکھو میں واضح طور پر قرآن سے آیت پیش کر کے ان کے نظریے کا رد اور جو قرآن کہتا ہے اس کا اس بات کر رہا ہوں اور دعوت فکر ہے صرف یہ شیخ رشید اس کا ایک مسئلہ نہیں ایسے ہزاروں بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے بھی اور اس ارادے سے نرم لفظوں کے ساتھ انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو بھی طائب ہو جائے گا ایسی سوچ سے تو پھر اسے قیامت میں جو بہاریں ملیں گی اور سمجھے گا کہ میری کسی نے خیرخواہی کی تھی اور اسی وجہ سے عقیدہ توحید سیمینار کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے تو جو اس سال بھی انشاءاللہ تیس مارچ کو انعقاد پذیر ہوگا کہ توحید کے دلائل ہم اس میں بیان کرتے ہیں اب یہ بات جو میں ایک قانون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس مختصر کلپ میں وہ یہ ہے کہ تیسرے پارے میں تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا نمرود کے سامنے وہ تیسرے پارے میں یحیی ویمید کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ رب کی شانوں میں سے ایک شان ہے میعارِ الوحیت نہیں ہے شانوں میں سے ایک شان ہے چونکہ جو میعارِ الوحیت ہے وہ رب کے سوا ایک سیکنڈ بھی کسی ذات میں نہیں پایا جا سکتا اور اللہ کی جو شانے ہیں ان کے لحاظ سے کئی شانے ایسی ہیں کہ رب ان شانوں کا مظہر اپنے بندے کو بھی بنا دیتا ہے بلکہ کچھ تو حکم بھی ہے تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق جو ہیں وہ صفات وہ خوبیاں اپنے اندر بنانے کی کوشش کرو کہ وہ بخشتا ہے تم بھی بخش دو تو اب یہاں پر قرآن مجید برحان رشید میں اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بہت بڑے مناظر قرار پائے ہیں انہوں نے توحید بیان کرتے ہیں رب کی شان یہ بیان کی رب یل لذی یحیی و یمید کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یہ ایک تین میں سے ایک کا ذکر آ گیا تین ذاتوں میں سے اب آگے نمرود بولا قَالَ آنَا اُحْيِ وَأُمِيد میں بھی زندہ کرتا ہوں اب لفظ یحیی کہ رب کی طرف ضمیر راجع ہے رب یل لذی یحیی میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اب یہاں زندہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور آگے اسی پارے میں زندہ کرنے کی نسبت اللہ کے نبی اپنی طرف کر رہے ہیں اُحْيِ الْمَوْتَ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے میں زندہ کرتا ہوں اور تیسرا نمرود بولا اس نے کہا اُحْيِ آنَا اُحْيِ وَأُمِيد میں بھی زندہ کرتا ہوں اب لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں کوئی آگے کوئی ترجمہ کوئی دور کوئی تفسیر کی بات نہیں تینوں لفظ قرآن میں ہیں اور تیسرے پارے میں ہیں ایک طرف رب کے خلیل کا فرمان ہے بشکل آیت قرآن میں کہ ربی اللہ ذی یحی میرا رب ہے میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور پھر حضرتیس علیہ السلام کہتے ہیں اُحْيِ الْمَوْتَ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بیزن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ اور تیسرا رب کا دشمن ہے نمرود وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں اب آج جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ رب کے سوا سب کو ایک خاتے میں رکھا جا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے نہیں وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے رب کے بارے میں کہی کہ وہ زندہ کرتا ہے جب رب کے نبی نے یہ کہا حضرتیس علیہ السلام نے میں زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے تو رب نے اسے اپنا قرآن بنایا اپنا حکم قرار دیا اور وہی بات جب نمرود نے کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَرْ آگے نتیجے میں کہ یہ جھوٹا ہے یہ نہیں زندہ کر سکتا اب زندہ کرنا تین ذاتوں کی شان قرآن میں ہے ایک طرف کہ اللہ زندہ کرتا ہے دوسری طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے زندہ کرتے ہیں اور تیسری طرف وہ نمرود وہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں تو اس بنیاد پر آج ظلم یہ ہے کہ اللہ والوں کو بتوں اور تاہود کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے جبکہ ربِ ذوالجلال علوہیت کسی کو نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کئی صفتوں کا اپنے بندوں کو مذر بنا دیتا ان کو مدد کا مذر بناتا ہے وہاں سے مدد کا ظہور ہوتا ہے تو اس بنیاد پر سامین اس نکتے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایک دھندلی ہو رہی ہے کہ ربِ ذوالجلال کے محبوبوں کو بھی من دون اللہ کہہ کر وہ بتوں کے ساتھ سمار کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ نہیں ہیں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے لیکن من دون اللہ کہہ کر انہیں بتوں کے ساتھ ملا دینا قرآن اس کا انکار کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا کہ رب کے سوا سب کا پھر ایک ہی حکم ہے تو پھر حضرتِ ایسا علیہ السلام نے جب فرمایا تھا اوہ یہ الموت اب ایزن اللہ تو رب کہتا غلط کہہ رہے ہو معاذ اللہ تم کیسے زندہ کر سکتے ہو لیکن اس کا رد نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو ہمایت کی گئی اور اتنی ہمایت کہ ماننا ایمان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ رب کے نبی بھی زندہ کرنے کا کردار اس کے ازن سے کر سکتے ہیں مگر اللہ والے کر سکتے ہیں دسمن کہے کہ میں بھی کر لیتا ہوں تو رب کہتا فبوہت اللہ یہ مبہوت ہو گیا کافر یہ بک بک کر رہا ہے کفر بک رہا ہے یہ نہیں زندہ کر سکتا تو اس بنیاد پر اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بڑا اونچا ہے اللہ کے دربار میں تو ان کے بارے میں اس طرح کی گھٹیاں گفتگو جو ہے وہ ہر کیز جائز نہیں اور اس پر مواقضہ ہونا چاہیے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر یہ حملہ ہوا ہے اور پھر غیر قرآن کو قرآن قرار دے کر کفر کا ارتکاب کیا گیا ہے اور جو احکام ایک بندہ جس کا ایمان لٹ جائے اس کے بعد اس پر ہیں وہ سارے لگیں گے اور پھر ساتھ یہ کہ مسلمانوں کے مقدس جذبات اور وہ ذات جو نبیوں میں بھی سب سے عالی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے پیغمبروں میں تو انہیں بھی شامل کیا جا رہا ہر ہر نبی کو ذکر کر کے ان کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر اسے قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس لیے حد درجے کی توبہ اور حد درجے کی تجدید کئی وجو سے لازم آئے گی اور ہمارے نزدیک جو سزا بنتی ہے وہ تو بہت ہے لیکن حکومت جو آج دل آزاری کے مسئلے پر استیفے لے رہی ہے تو اگر چند لاکھ ہندو ہیں اس ملک میں ان کی دل آزاری پر حکومت یہ اقدام کرتی ہے سرزنش کے طور پر استیفہ لیتی ہے تو کروڑوں مسلمان جن کی دل آزاری یہاں بھی ہوئی ہے اور عالم اسلام میں عربوں کروڑوں مسلمان جو ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی مواخذہ ضرور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین